موسیقی ہم بھائی کی طرح موو کریں گے جیسے کہ آپ کو بتایا ہم نے واش روم سے ہو لیا ہم فریش ہو گئے تھوڑا سے اور ناشتہ تیار ہو چکا ہے ابھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہمارے ناشتے میں کیا کیا ہے پینڈی میں تو ہم آئے لیکن کوشش کرتے ہیں کہ دیسی ناشتہ ہونا چاہیے جس طرح ناشتے ہمارے ہاں پائے جاتے ہیں تو اسی چیز کو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو آئیں آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ ناشتے میں کیا ہے تو گائیز یہ ہمارا ناشتہ ہے یہ آپ بتائیں یہ کیا ہے مجھے صبح سے چھینکیں بھی آ رہی ہیں یہ جناب مکھن کے پیڑ ہے صبح صبح سے نورولینڈ کی امی نے مکھن مجھے نکال کے دیا ہے دعی سے مکھن ہے اور ساتھ اس میں یہ ہم نے شہد اس کے ساتھ ملایا ہے اور یہ ہمارے دیسی پراتھے ہیں تو گائیز فائنلی ہم نے ناشتہ کر لیا ہے تقریباً ٹائم تو کافی لگا برحال آپ نے دیکھا کہ کس طرح پھر ماشاءاللہ سے ایک دیسی ٹرنیشنل ناشتہ آپ نے انجوائے کیا تو ابھی ساری چیزیں یہاں پہ ہو چکی ہیں ابھی ہم موو کریں گے بائیک کی طرح تو آپ کو بائیک کا دکھاتے ہیں بائیک کو دکھانے کے بعد پھر انشاءاللہ آگے کے جو پلان ہوگا جو پرسسے سے وہ کریں گے حالانکہ وہ تقریباً اس کو کافی ٹائم لگا ہے وہ کھڑی رہی ہے بائیک چلائی نہیں لگا دیکھتے ہیں بھی سٹارٹ ہوتی ہے کہ نہیں کیا کیا مسائل آتے ہیں یہ میری پرانی بائیک کا ہے آپ کو پتا ہے آپ میری چینل کی پہلے ویڈیوز میں دیکھ سکتے ہیں جو میں یہ استعمال کرتا تھا یہ دوہزار سترہ مارڈل ہے لیکن حکومت پاکستان کے سارا اس کی بھی حالت اب غیر ہو چکی ہے بلکل کوئی پتہ نہیں ہے یہ اب سٹارٹ بھی ہوگی کہ نہیں نہ اس کے میٹر ہے نہ اشارے ہیں باقی یہ ایک ڈیسیبل بائیک ہے جو ڈیزرونگ پیپل ہوتے ہیں ان کو کبھی بھولنا نہیں چاہیے ابھی ہم اس کو جو ہے نا وہ سٹارٹ کرنے کی کوشش کریں گے کیک سے اس پہ تو سلف وغیرہ نہیں ابھی تو جو بائیک ہے اس پہ آپ کو پتہ سلف لگا ہوا ہے لیکن اس پر سلف وغیرہ نہیں ہے اور یہ اس کی حالت آپ دیکھ رہے ہیں سترہ اٹھارہ مارڈل ہے یہ اور باقی سچوشن آپ کے سامنے ہیں تو اب اس کو ہم سٹارٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کے بعد دیکھیں گے وہ سٹارٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تمہ judges میرے ہیں موسیقی 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 سے ہم جو ہے نا پیٹرل کی قربانی لیں گے اس سے اور اس میں ڈالیں گے اور ڈالنے کے بعد جو ہے نا ہم اس کو لے کے جائیں گے فیضاباد آہ لاری اڈا جو ہے بس ٹراب وہاں پر جائیں گے اور وہاں پر جانے کے بعد جو ہے نا آپ کو پھر جو ہے نا وہ دکھائیں گے کتنے پیسے لیتے ہیں ملتان میں بیجنے کے گاڑے کیا ہم نے موٹل کا انتظام کر لیا ہے اس موٹل میں ہم یہاں سے پیٹرل نکالیں گے اس پرانی باہر میں ڈال کر اس کو سٹارٹ کرنے کے کوشش کریں گے کیونکہ زاہر ہے کترے دن کھڑی رہی ہے تو سٹارٹ کرنا پوسیبل نہیں ہے اس میں پیٹرل بھی ختم ہو گیا ہے تصوک کیا تھا تارہ ابھی جو ہے نا پیٹرل نکالتے ہیں ساتھ پہلے ہم پیول کو بند کریں گے تاکہ ادھر سے پیٹر نکالنے کے بعد دائے نہ ہو اور اور یہ ہم نے پیٹرل نکالنی اور یہ ہم نے پیٹرل دیا اور دیکھیں اس میں پیٹرل آنا شروع ہو گیا اس بھی اپنی کمال ہے جو میں اپنی گاڑی کا نکال رہے ہیں چوری کا نہیں ہے نہیں تو بڑا پرابلم ہو جانا تھا اچھا ایک اور بات ہے مطلب ہم چھوٹے ہوا کرتے ہیں تو پیٹرل کا رنگ نا اورنج کلر کا ہوتا ہوتا ہے لیکن ابھی آہستا آہستا جانا وہ کلر چینڈ کر رہا ہے آپ پتہ نہیں یہ اچھے والا یا وہ اچھے والا تھا برحال کوئی بات نہیں ہماری گاڑی چل رہی ہے یہ سب سے زیادہ important ہے پیٹرل نکالنے کے بعد ہم چاہیں کہ اپنی پرانی گاڑی میں اور پرانی گاڑی میں اس کو ڈالیں گے پھر سٹارٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو ساتھ فات رہی ہے اچھے کبھی آپ کو بھی اس طرح کا ایکسپرینس ہوا ہے اپنی گاڑی کا یہ کبھی پیٹرل ختم ہو گیا ہو تو کسی زیادہ لینا پڑتا ہے تو یہ سریسلی اپنا کٹل مرلہ ہوتا ہے برحال ہمیں یہ کبھی بیسے کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ میرا پرانی گاڑی میں لیکن اس طرح کا دو تین دفعہ میرے ساتھ ایسا ہوا تھا کہ جب میری گاڑی کا جو پیٹرل ختم ہو گیا تھا اس میں یہ ایک میں ڈلانہ بھول گیا تھا نہیں تو میں ناربنی طور پر کیونکہ میری گاڑی کو گزید کر لے جانا بڑا دھکا لائے گا جانا کافی مشکل ہے برحال تو اس وجہ سے میں کوشش کرتا ہوں کہ میرا جو پیٹرل پورا پورا رہے ہم نکال چکے جس میں ہمیں ضرورت تھی تو ہم اس کو بھی بند کرتے ہیں بند کرنے کے بعد ہم چاہیں گے اپنا اس جگہ پر جہاں سے ہم نے پائٹ کو نکال لگا ہے اور یہ وہ جگہ ہے کہ یہ اور یہ ہم نکال چکے اس کو ہم دھکا لگا لیتے ہیں تاکہ اس میں پر یہ تقریبا میں نے کوارٹر پیٹرل نکالا ہے یہ ہاف لٹر کے اس ایک وٹل تھی اور یہ تقریبا تین سو ہرمل میں نے پیٹرل نکالا ہے یہ بھی تقریبا ساو روپے کا ہے تو اب چلیں اپنی اس گاری میں ڈالتے ہو اس کو یہ ہم جا رہے ہیں اپنی پرانے بائٹ کی چلیں پرانے بائٹ میں ہم یہ جانے گے جو اس کی ہم دھوال نہیں ہی ہے ہم نے پیٹرل چیک کرنا ہے یہ پیٹرل مطلب اس میں ہے یا نہیں ہے تو یہ تقریبا کوارٹر پیٹرل ہے پیدا بات تین کلومیٹر یہاں سے ہوگا تو وہاں تک کافی ہے ہم اس کو اتیاستے ڈالیں گے آگ سے آپ نے بچانا ہے کیونکہ آگ بڑی نقصان دے ہو سکتی ہے پیٹرل کے لیے بلکل تو پھر کعبو میں نہیں آئے گے جس طرح ابھی مہگائی کعبو میں نہیں ہے جس طرح پھر آگ بھی کعبو میں نہیں ہے آخری قطر تک اس میں ہم ڈالیں گے کیونکہ سفر کے دوران انہوں نے ہمیں ساتھ پیٹرل لے جانے کی اجازت نہیں دینی تو جتنا ہوگا ہم مہین سے لکا لیں گے تو ہم نے چکل لگا لیا اب ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں سٹارٹ ہوتی ہے یعنی یہ کیا چکر بلتا ہے ہم نے ہلا لیں اس کو جیسے بسم اللہ یہ کیا دیکھیں اور میں دیکھوں جیسے ہی میں آئی ڈیوز کو دکھاتا ہوں اس کو پتہ نہیں کیسے پتہ چل جاتا ہے اچھا میرے خیال میں مجھے دھکٹ رائے کرنا چاہیے کیونکہ یہ کچھ جڑا ستنگ کر رہی ہے تو ہم روک رہے ہیں اب اس کو سٹارٹ کرنے کے بعد ہی آپ سے ملاقات ہوگی ساتھ ساتھ رہے ہیں اس کو بھگاتا تھا اب نا وہ بریک کا انتاظر آئے ہیں یہ چیزیں ابھی اس کو لے کے چلتے ہیں فیض آباد اور فیض آباد میں اس کو حوالے کرتے ہیں گاڑی کے تاکہ اس مستحق تک پہنچ سکے جس کو اس کی ضرورت ہے تو یہ بائیک فری میں دے رہا ہوں ایک ایسے بندے کو جو اس کو ڈیزارف کرتا ہے اس کے پاس اس نے فننیشل سیچویشن نہیں تھی اس نے مجھ سے رابطہ کیا تو اس وجہ سے پھر میں نے ان کو اپنی بائیک رونیٹ کرنے کی جو ہے نا وہ میں نے یہ فیصلہ کیا تو نام اس کا نہیں لوں گا اجر انشاءاللہ اللہ دے گا تو ساتھ ساتھ رہی ہے ابھی فیض آباد جائیں گے بس ٹھاپ پر پہنچ چکا ہوں یہاں پر ایک دو لوگوں سے بات بھی ہو لیکن کچھ مسائلہ آ رہے ہیں پیش وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اکیلہ موٹسائیگل کی کوئی بھیجنا ہے وہاں پر میرے دوست بھی ہوں کہ وہ رسیل کریں گے لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ اکیلے بندے کو دے نہیں بھیج نہیں سکتے اکیلہ موٹسائیگل تو بندہ ساتھ ہونا چاہیے تو برحال کوئی اور دیکھتے ہیں اگر کوئی اس طرح کوئی ملتا ہے تو انشاءاللہ پھر جیسے اپلوڈ ہوگا پھر وہ آپ کو دکھائیں گے یہ سارے بھائی میری ہلپ کرنے ہیں اس میں یہ گاڑی کو اپلوڈ کریں گے یہ اس کو اُلٹا کریں پہلے اُلٹا کر اُلٹا کرو اس کو یہ گاڑی جو ہے تقریباً لوڈ ہو چکی ہے یہ بھائی ہلپ کر رہے ہیں اور یہ اندر چلی گئے گاڑی لو جی لو جی یہ جو ہے نا ہماری گاڑی بس کے اندر لوڈ ہو چکی ہے یہ تقریباً شام تک ہمارے گھر میں پہنچ جائے گی پھر جو ہے نا وہ آگے جس کو دینی ہے اس کو یہ جو نہ پہنچا دی جائے گی تو بھائیوں تمام کا جنہوں نے بھی ہیلپ کی تو شکریہ یہ گاڑی ہے جو اس کو ملتان لے کے بھی جا رہی ہیں گاڑی ہماری لوڈ ہو چکی ہے رینڈ دینے کے بعد پھر میں بائکیں کر کے اپنے گھر چلیں گے اپنی نائم بائک کے پاس اور پھر جو ہے نا ویلوگ کو جو ہے نا وہ انڈ کریں گے تو ساتھ ساتھ رہی ہے ویلوگ کو انڈ ہم بائکیں جب کر لیں گے ہماری گاڑی اس کے اوپر لوڈ ہو چکی ہے گراہ اگر ہم نے دے دیا ہے تو یہ چھوٹا سا ویلوگ تھا جس میں ہم نے گاڑی گھر پہ جیئے کسی دوست کو دینی تھی جو کہ اس چیز کو ڈیزارف کرتا تھا تو وہاں تک یہ پہنچے گی انشاءاللہ تو باقی انشاءاللہ جو نیسٹ ویلوگ آنے والے ہیں وہ بھی بڑے مزیدار ہیں اور اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو میرے پیج فالو کو ہمارے پیج عمران پانڈے والے کو فالو کر دیں اور یوٹیوب چینل کو تو آپ نے سبکرائب کیے ہوگا اگلی بھی لوگ تو دیجے جاہزت پاکستان پا ہندوبرد